اے 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 ا جنیادی باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم ڈائریکٹ اپنے اس پہ آجائیں ہم سب سے پہلے لکھیں گے قرآن مجید کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو قرآن مجید کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے اگر کوئی ہم سے پوچھے گا کہ قرآن مجید کسے کہتے ہیں تو ہمیں اس کو بتانا پڑے گا کہ قرآن مجید کی ڈیفینیشن کیا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ کے سامنے دیکھیں ورڈ فائل ہوگی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ تو نوٹ بک اپنے پاس رکھیں تو ہم قرآن مجید کی ڈیفینیشن کو لکھیں گے قرآن مجید کی زبان عربی میں لیکن آپ لوگوں نے اس میں پریشان نہیں ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود پڑھاؤں گا آپ کو میں خود آپ کو یاد کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کوئی دعا یاد کرتے ہیں یا جیسے آپ کوئی اور چیز یاد کرتے ہیں ویسے ہی آپ یہ ڈیفینیشن بھی یاد کر لیں گے ٹھیک ہے اس ڈیفینیشن کو یاد کرنا ضروری ہے ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں ہمیں اس کے اندر ایک بات کا جو خیال لگنا ہے وہ یہ کہ ہمیں جو بھی ہم حاصل کریں اس کو ہم یاد کریں جب ہم کوئی چیز کو یاد کریں گے تب ہی پھر وہ ہمارے ذہن میں بیٹھے گی تجوید کا تو معاملہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ میں آپ کو جب رول وغیرہ پڑھاؤں گا اور سورہ ناس جب ہم پڑھیں گے تو سارے رولز اپلائے کر رہے ہوں گے جتنے ہم نے پڑھے ہوں گے تو دس صورتیں آپ لوگ جب مجھ سے پڑھیں گے آخر کی تو اس میں آپ تجوید کے جتنے رولز آپ نے پڑھے ہوں گے میرے ساتھ وہ سارے آپ کو پکے ہو چکے ہوں گے کیونکہ ہر ہر صورت ہر آیت میں میں خود آپ لوگوں سے پوچھ کر نشان لگماؤں گا کہ کون سے رول کہاں ہیں یہ آپ بتائیں گے مجھے میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگ بتائیں گ ہمیں ویسے اس کورس میں عممہ بارہ پورا پریکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو آخر کی دس صورتیں آپ کو ایسے پکی ہو جائیں گی انشاء اللہ کہ آپ خود پھر اور پھر ہم اس میں آگے پھر ڈیٹیل میں پڑھیں گے تجوید کے اصل میں دو کورس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پارٹ ون اور ایک ہوتا ہے پارٹ ٹو تجوید پارٹ ون اور تجوید پارٹ ٹو ٹھیک ہے نا تو تجوید پارٹ ون کے اندر بنیادی قوائد ہوں گے اور میں آپ کو پھر آدھا عممہ بارہ پریکٹس کراؤں گا اور پھر تجوید پارٹ ٹو ہم کریں گے جس کے اندر ایکسٹر قوائد ہوں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اگلا جو شروع کا عممہ بارہ ہے تو شروع کا جو عممہ بارہ ہے وہ پڑھاؤں گا انشاء اللہ ٹھیک ہے آئیے سب سے پہلے ہم لکھیں گے وٹ اس قرآن یعنی کہ قرآن مجید کسے کہتے ہیں قرآن مجید کی دیفنیشن کیا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہم اس کو لکھیں گے ہوا میں آپ لوگوں کو لکھے دکھاتا ہوں تھوڑ سے بڑے اس میں تاکہ پھر وہ آپ لوگوں کو آسانی ہوں ٹھیک ہے ہوا یہ اور بھی چھوٹا ہو رہا ہے بھی جی میرے خیال میں اب آپ لوگوں کو نظر آئے گا ٹھیک ہے ہوا کلام اللہ ہی ہوا کلام اللہ ہی یہ ہاں پہ پیش ہے واو پہ زبر ہے ہوا اچھا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے مجھے بتائیے گا آا آرہی ہے آرہی ہے آواز ٹھیک ہے آجہ ملک آواز آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے جی بھا بھی اب آئی سائمی بھا بھی اب آواز آ رہی ہے آپ کو جی بھائی اب آواز آ رہی ہے اور لکھائی بھی اب دکھ رہی ہے اچھا 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 آپ دیکھیں مجھے بھی آپ کے بات آئی ہے آپ کا مائک کنک نہیں تھا سلمان اچھا ٹھیک ہے بھائی بتاتے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہوا ہوا کلام اللہ ہوا کلام اللہ المنزل ٹھیک ہے ہوا کلام اللہ المنزل نام کے اوپر تجدید ہے اور اس کے بعد پھر میم پر پیش ہے پھر نون پہ زبر ہے ساری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تھوڑا سا اور ذرا کرنے ہوا کلام اللہ المعجز لکھنے زیادہ اچھا ہے منزلو چھوڑیں معجز لکھنے ساری معجز زیادہ بہتر ہے ہوا کلام اللہ المعجز اب انشاءاللہ نہیں مٹوانگا میرا آپ بات ہے آپ لوگوں سے ہوا کلام اللہ المعجز المعجز اس کو ہم ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ پورا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ ہوا کلام اللہ المعجز نمبر ون ٹھیک ہے نا المنزلو علا خاتم الانبیاء والمرسلین آپ اس میں کومہ لگا سکتے ہیں یہ سینٹنج نمبر ون ہے ہمارا ٹھیک ہے کومہ سینٹنج نمبر ٹو میں آسے لگتا ہوں تو آپ کو آسانی ہوں المنزلو المنزلو پھر اس کے میننگ یہ ہی ہوئے نا یہ کلام اللہ کا معجزہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا کلام ہے معجزہ یعنی کہ اور معجزہ ہے the miracle the miracle ٹھیک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو معجزہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ وہ کلام ہے جو معجزہ ہے نمبر ایک نازل ہوا ہے المنزلو علا نازل ہوا ہے کس پر ایک ملٹ میں درست کے دو نا وہ احراب بھی ڈال لہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو المنزلو 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 علا خاتم الانبیاء والمرسلین پہلے ہمیں کام کرتے ہیں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر احراب ڈال لیں گے علا خاتم الانبیاء علا خاتم الانبیاء والمرسلین ہوا کلام اللہ المعجز المنزلو علا خاتم الانبیاء والمرسلین ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارا سنٹنز نمبر ٹو یہ کنٹینیوڈ ہے ٹھیک ہے نا میں جان بوچ کے الگ الگ کر کے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس میں کتنی ساری باتیں ہیں جو یاد دکھنے والی ہیں قرآن مجید کی ڈیفینیشن میں بیوا ستوتی الامین جبرائیل علیہ السلام بیوا ستوتی بیوا ستوتی الامین جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ڈیفینیشن میں مکتوبو میں آپ لوگوں کو بھی احرام لکھوا دوں گا بے فکر رہیے گا المکتوبو فی المصاحف ٹھیک ہے المکتوبو فی المصاحف ایک یہ ہو گیا پھر دوبارہ قومہ المتعبدو بتلاوتی پہت ہی امپورنٹ پوائنٹ المتعبدو بتلاوتی المتعبدو بتلاوتی اور اس کے بعد پھر امپورنٹ المبدو بسورت الفاتحہ المبدو بسورت الفاتحہ اور اس میں جو آخری ہے وہ ہے المختتیمو بسورت الناس المختتیمو بسورت الناس بس یہ آخری ہے یہ ایک واحد چیز ہے جو میں آپ کو پوری عربی میں لکھوائیے باقی چیزیں میں آپ کو عربی میں انشاء اللہ لکھواؤں گا نہیں بے فکر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آئیں اب اس کو جب سمجھ لیتے ہیں اور سمجھ کر پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں ہوا کلام اللہ المعجز علا خاتمل خواہ پہ زبر آ گیا یہ جو گول گول بناوا ہے یہ جزم ہے جتنا گول گول بناوا ہے یہ سب جزم ہے عربی میں جزم اس طرح بنتا ہے خاتمل انبیائی وال آتمل انبیائی والمرسلین آتمل انبیائی والمرسلین یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو کہ معجزہ ہے نازل ہوا ہے کس پر علا خاتمل انبیائی والمرسلین اس کا ایک ایک ورڈ امپورٹنٹ ہے کہ نازل ہوا ہے المنزل مطلب نازل ہوا ہے المنزل مطلب نازل ہوا ہے اور علا خاتمل انبیائی کس پر رسولوں اور نبیوں کی مہر پر یہ لفظ اور یہ جملہ بہت اہم ہے یعنی کہ اب اس کے بعد نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو یہ جو نازل ہوا ہے یہ رسولوں اور نبیوں کی مہر پر نازل ہوا ہے تکہ ہے نا تو آپ اس جملے کی جنا وہ حساسیت نوٹ کریے گا چاہتے تو یہ لسطت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن انہوں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ ایک تو یہ موجزہ ہے نمبر ایک دوسرا یہ نازل جس پر ہوا ہے نا وہ انبیاء اور رسولوں کی مہر ہے اب اس کے بعد کچھ اور نہیں نازل ہو سکتا ٹھیک ہے نا it's very important تو یہ جو عرب جو کسی اگر definition کو اختیار کرتے ہیں نا تو اس کے بہت ساری اس میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ وہ جو پڑھنے والا ہے ہمارا اس تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا وہ کلامیں جو کہ موجزہ ہیں ٹھیک ہے نا اور جو کہ نازل ہوا ہے ان پر وہ ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں اور رسولوں کی مہر ہیں خاتم ہیں کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آنے والا ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ وہ کلامیں جو کہ موجزہ ہیں نازل ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی تک یہ دونوں جملے کلیر ہوئے سب کو جی ٹھیک ہے جی بھائی اب میرے ساتھ پڑھئیے ہوا کلام اللہ المعجز ہوا کلام اللہ المعجز المنزلو علا المنزلو علا خاتم الانبیائی والمرسلین خاتم الانبیائی والمرسلین ٹھیک ہے نا جی آپ لوگوں نے بھی یہ سوچ کے یاد کرنا ہوگا کہ واقعا ہم جو یہ ورڈز استعمال کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ نوٹ کریں عربی زبان کے اندر تقریبا ہمارے ہی اردو والے جملے ہوتے ہیں امانت دار کے واسطے سے یعنی کسی خائن کوئی خائن لے کے نہیں آیا اس کو اور وہ امین کون ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے نا آپ ایک ایک جملہ دیکھیں کتنا اہم ہے اس کا بیواسط غتل امین امین کے واسطے سے یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ قرآن مجید امین کے واسطے سے آیا ہے تو آگے انشاءاللہ اگر تم اس کو پہنچانے والے بنتے ہو تو تمہیں بھی امانت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ یہ قرآن مجید امانت دار لے کر آیا ہے وہ امین ہے اس کا لقب بھی امین ہے جبریل امین آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے خیانت نہیں ہو سکتی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کے اندر بہت سارے عقیدے پوشیدہ ہیں ذہن میں رکھئے گا دیکھیں نا کیونکہ لوگوں نے بولنے والوں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من کانا عدو والل جبریلہ تب سے زیادہ یہودیوں نے پریشان کیا اللہ کے ساتھوں کو کہنے لے گا کہ ہمیں رسول اللہ تعالیٰ سے اتنا غصہ نہیں ہے جتنا جبرائیل سے کہ انہوں نے یہ نا وہ نبوت لے کے آنی تھی بنی اسماعیل سے اور وہ لے کے آگئے بنی اسرائیل سے لے کے آنی تھی اور بنی اسماعیل سے لے آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دشمن ہوگا جبرائیل کا تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کا سب کا دشمن ہے وہ چکے نا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ تو اصل میں اسی لئے کہا گیا ہے بِبَاسِتْ هُتِ الْأَمِينِ قرآنِ مجید جو نازل ہوا ہے خاتم الانبیاء و المرسلین پر وہ امین جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے نا اچھا المقتوب فی المصاحف ٹھیک ہے نا مرسلین تو اتنے کیا مسئلہ باتا ہے چی دوبارہ پوچھیں مرسلین کا کیا مسئلہ بتایا تھا آپ نے میرے خیال میں آپ کو آواز نہیں آ رہی کون بولا ہے جی آپ کو میرے خیال میں جسر سمجھا گئے آپ نے مسینجرز مسینجرز کو کہتے ہیں جی 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 المقتوب فی المصاحف ٹھیک ہے المقتوب فی المصاحف جو کہ لکھا ہوا ہے سحیفوں کے اندر المقتوب فی المصاحف مصاحف کہتے ہیں یعنی کہ اوراک کے اندر لکھا ہے جو کہ لکھا ہوا ہے اوراک کے اندر المقتوب فی المصاحف لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور اس سے مراد کیا ہے المقتوب فی المصاحف یہ کیوں بولا گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو 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 لکھا ہے المقتوب کا کیا مطلب ہے لکھا ہوا ہے المکتوب written in مساحف مساحف is the plural of مسحف 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 کہلیں مسحف کہلیں تو یہ لکھا ہوا ہے مساحف میں آپ مساحف کا ترجمہ کر لیں یعنی کہ مقدس آوراق کے اندر لکھا ہوا ہے سمجھیں آپ یہ کہے نا سیکریٹ بک ہے سیکریٹ بک ہے بہت سیکریٹ کہ سکتے ہیں ہم سیکریٹ بکس بلکل اسی لئے اس کو مسحف نا صحیفہ کیا ہے اور اس کو لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل قرآن مجید جو اصل ہے وہ تو لوحے محفوظ میں اسی لئے لیکن یہ جب دنیا میں آیا ہے تو یہ مسحف میں لکھا ہے سیکریٹ ڈاکومنٹ میں لکھا ہے سمجھ لیں وہ پیپر جن کے جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو آپ کہہ لیں مسحف اسی لئے عرب لوگ آپ دیکھیں مسحف کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ قرآن مجید اپنی خود ذات کے اعتبار یعنی کہ ایک کلام کے اعتبار سے جو اصل جو ہے وہ لوحے محفوظ میں اسی لئے لکھا ہوا ہے کہ it is written in مسحف المکتوب فی المسحف یہ لکھا ہوا ہے مسحف کے اندر آپ مطلب سمجھیں آپ بہت ساری ٹرمز ہم مختلف استعمال کرتے ہیں نا تو قرآن مجید کی عزت کے لیے اس کی تقریم کے لیے قرآن مجید کی رسپیکٹ کے لیے قرآن مجید کی رسپیکٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پیپر کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں مسحف کا لفظ استعمال کرتے ہیں اچھا آگے دیکھیں المتعبدو بطلاوتی المتعبدو المتعبدو بطلاوتی قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک پوری عبادت ہے المتعبدو عبادت ہے بطلاوتی اس کا تلاوت کرنا عبادت ہے اس کے تلاوت کرنے سے مطلب ان کے عبادت کا سواب ہے پورا عبادت ہے مراد کیا ہے جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز ایک پوری عبادت ہے زکاة ہے زکاة دینا ایک پوری عبادت ہے روزہ رکھنا ایک پوری عبادت ہے حج کرنا ایک کتی بڑی عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت ایک پوری عبادت ہے اور ذہن میں رکھئے گا یہ بغیر سمجھے کی بات ہو رہی ہے سمجھ کرتا وہ تو نورن علا نور والی بات ہے قرآن مجید کی تلاوت بغیر سمجھے کرنا بھی پوری عبادت ہے یہ وہ مین مقصد ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ تجوید پڑھ رہے ہیں یہ وہ سب سے اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے تجوید کا علم حاصل کرنا فرض ہے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا فرض ہے یہ ذہن میں رکھیں قرآن مجید کا حفظ کرنا نفل ہے لیکن قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ یعنی کہ صحیح سے پڑھنا یہ فرض ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید جب صحیح سے نہیں پڑھا جاتا تو قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اور جب قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے تو قرآن مجید سے جو ہمیں ملنا چاہیے اس کے جو اثرات ہیں اس سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے بلکہ غلط قرآن پڑھنے سے تو انسان گناہ کا مرتقب ہوتا ہے جب کلمات بدل جاتے ہیں ورڈز بدل جاتے ہیں تو حرام غلطیاں انسان کرتا ہے حرام غلطیاں کرنے پہ عجر و ثواب کی جگہ پر بلکہ اگر اس کے اوپر آپ مستقل حرام غلطی کرتے رہیں کرتے رہے کرتے رہے تو جہری باتیں اور اس کو کریکٹ نہ کریں تو نہ اس کے فوائد نصیب ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کیاں پکڑ ہو جائے گی انسان کی اسی لئے قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنا تو فرض ہے اور اس کا حفظ کرنا وہ نفل ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت ضروری ہے اور یہ المتعبت بتلاوت ہی اسی لئے اس کی تلاوت کرنا مکمل عبادت اسی لئے ہے کیونکہ فرض ہے اور ہم اس کو آگے جا کے سمجھیں گے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے یہ کتنی اہم چیز ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے اوپر جب واضح ہوگا آگے جا کر تو آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ واقعتاً قرآن مجید کی تلاوت ہمارے ایمان کے ڈائرک پروپورشن میں جتنی زیادہ تلاوت اتنا ایمان اور جتنی کم تلاوت اتنا ہی کم ایمان اور تلاوت کا نہ ہونا ایمان کے جانے کا سبب یہ اتنی اہم چیز ہے تو اسی لئے جب آپ اس کو صحیح سے سمجھیں گے اور آگے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً قرآن مجید کی تلاوت ایک بہت بڑا ویپن ہے ایک ہتیار ہے مسلمان کا ایمان والے کا ٹھیک ہے نا تو اس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ صحیح نہیں ہوا تو بڑے مسائل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی لئے میں نے جملے کو زیادہ فوکس کیا ہے کہ جی پلیز سر وہ جیسے لفظ ہے قرآن پاک میں قلب کا مطلب ہوتا ہے دل اور قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا تو اس پر اگر آپ کے مخارج اور تجوید ٹھیک نہیں ہوگی تو بلکل مطلب ہی چھے جو جائے گا بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح کیسے نصر ہے اور نصر ہے ٹھیک ہے نا زلہ ہے زلہ ہے اور زلہ ہے زلہ ہے جی ہے اگر آپ نے اس کو سب کو ایک ہی زلہ کر دیا تو اس کے معنی کیا سے کیا ہو جائیں گے اور گناہ ملتا ہے پھر ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ہم اسی کو مین جانے کے دیاری باتیں اس علم کو ہم نے سیکھنا ضروری ہے آگے المبدو ام المبدو بسورت الفاتحہ جو کہ ابتداء ہوتی ہے مبدو کہتے ہیں سٹارٹنگ کو سٹارٹ ہوتا ہے سورت الفاتحہ سے اور المختتیم میں اس کے ذریعے احراب دالوں المبدو شروع ہوتا ہے المبدو بسورت الفاتحہ شروع ہوتا ہے سورت الفاتحہ سے بسورت الفاتحہ اور المختتیم المختتیم تاتیم المختتیم بسورت الناس سٹارٹ ہوتا ہے سورت الفاتحہ سے اور ختم ہوتا ہے سورت الناس پہ یہ قرآن مجید کی دیفنیشن ہمیں یاد کرنی ہے اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آسان ہے آپ کو بتا ہے سورت الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور اختتام سورہ ناس پہ ہوتا ہے قرآن مجید کی یہ دیفنیشن بہت جامعہ اور واضح اور بڑی اچھی دیفنیشن ہے یہ ہمیں یاد دونی چاہیے اس کو ہم ایک مطبہ پڑھتے ہیں آئیے ہوا کلام اللہ المعجز پڑھئے المنزل على خاتم الانبیائی بالمرسلین المنزل على خاتم الانبیائی بالمرسلین خاتم الانبیائی بالمرسلین بواسطة الامین جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المکتوب فی المصاحف المتعبد بطلاوته المتعبد بطلاوته المبدوع بصورت الفاتحہ المبدوع بصورت الفاتحہ محمد ایک 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 م اس کا ہوتا ہے صورت الناس سے یہ قرآن مجید کی definition ہے اس کو آپ لوگوں نے زبانی پکا یاد کرنا ہے آئیں اب ہم تجوید کی definition لگتے ہیں کہ تجوید کسے کہتے ہیں تجوید کی definition میں آپ لوگوں کو لکھوارا آپ لوگوں کو مجھے ایک بار بتائیے اردو میں آسانی ہے آپ لوگوں کو یا انگلیش میں آسانی ہے اردو اردو میں آسانی ہے اردو میں آسانی ہے اردو میں جنا وہ میں ٹائپ نہیں کروں گا بلکہ میں بولوں گا تو آپ لوگ لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی نا ٹائپنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے اور یہاں پہ نا تردہ تردہ ورڈ کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے اس لیے تو میں کام ہی کرتا ہوں میں انگلیش کی definition لکھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ ہم اردو میں کر لیتا ہے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا تو اگر میں کہتا ہوں قرآن سوری تجوید سوری تجوید ٹھیک ہے نا تجوید تمام عربی حروف کو لکھیں تمام عربی حروف کو تمام عربی حروف کو ان کی صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں یہاں پہ لگتا ہوں صفات لازمہ اور صفات عارضہ تمام عربی حروف کو لکھیں تمام عربی حروف کو ان کی صفات لازمہ صفات لازمہ یہ صفات لازمہ ہیں تمام عربی حروف کو ان کی صفات لازمہ اور صفاتِ عارضہ تمام عربی حروف کو ان کی صفاتِ لازمہ اور صفاتِ عارضہ تمام عربی حروف کو ان کی صفاتِ لازمہ اور صفاتِ عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں تمام عربی حروف کو ان کی صفاتِ لازمہ اور صفاتِ عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں تمام عربی حروف کو ان کی صفاتِ لازمہ اور صفاتِ عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں to pronounce all the Arabic alphabets with to pronounce all the Arabic alphabets with permanent and temporary qualities is called Tajweed to pronounce all the Arabic alphabets with permanent and temporary qualities is called Tajweed تمام عربی حروف کو ان کی صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو Tajweed کہتے ہیں to pronounce all the Arabic alphabets with permanent and temporary qualities یہ بہت important ہے یہ ہیں permanent اور temporary qualities permanent مطلب لازمہ temporary مطلب عارضہ اور qualities کہتے ہیں صفات to pronounce all the Arabic alphabets with permanent and temporary qualities تمام عربی حروف کو ان کی صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو تمام عربی حروف کو ان کی صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں to pronounce all the Arabic alphabets with permanent and temporary qualities اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں صفات لازمہ کیا ہوتی ہیں اور صفات عارضہ کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم یہ دونوں qualities کو اگر cover کر لیں گے تو ہماری تجوید صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا اب لکھیں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں اچھا غلطی کو اب ایک تو آپ نے فلسٹرپ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں فلسٹرپ ہو گیا سنٹنس کمپلیڈ ہو گیا اب آپ نے دیکھنا ہے غلطی کو تجوید کی زبان میں لہن کہتے ہیں تجوید ساری غلطی کو تجوید کی استلاح میں یا تجوید کی زبان میں لہن کہتے ہیں لام حا اور نون لہن ٹھیک ہے نا یہ ورڈ دیکھ لیں آپ لہن اس کو میں تمہارا سو اور بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے یہ دیکھیں لہن لام حا اور نون آجو نشاہ آجو آجو ٹھیک ہے نا لہن اچھا جی تو غلطی کو تجوید کی استلاح میں یا تجوید کی زبان میں لہن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دو قسم کی غلطیاں کون کون سی ہیں وہ میں آپ کو اب لکھ کے بتاتا ہوں دو قسم کی جو غلطیاں ہیں سب سے پہلی ہے لہنے جلی ٹھیک ہے نا لہنے جلی ٹھیک ہے دوسری ہے لہنے خفی لہنے جلی اور لہنے خفی ٹھیک ہے اچھا لہنے جلی اس کا حکم کیا ہے بھائی جلی کا مطلب ہوتا ہے open mistakes ظاہر وہ غلطیاں جو ظاہر ہوتی ہیں open mistakes ٹھیک ہے نا open mistakes اور ظاہر ہو جاتی ہیں فورا یعنی کہ یہ آپ کو ایک عام آدمی میں سمجھ جائے گا اس کو یہ حرام ہے اس کا حکم ہے حرام ہے ٹھیک ہے نا یہ لہنے جلی کرنا قرآن مجید میں حرام ہے ٹھیک ہے نا کیوں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں مائنے بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا مائنے بدل جاتے ہیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مائنے بدل جاتے ہیں اسی لیے یہ حرام ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں جیسے کہ ابھی برکٹر نگت نے ابھی مثال دیتی نا قلبن اور قلبن آپ نے قوف کو صحیح سے نہیں پڑا تو پھر وہ جانور کو کہتے ہیں اسی طریقے سے نصرن اذا جاء نصر اللہی اور نصرن نصر کہتے ہیں ہیلپ کو اور اگر آپ نے صوت کو صحیح سے نہیں ادا نہیں کیا سین بن گیا تو وہ اس کو گد کو کہتے ہیں گد بھی ایک جانور ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے اس میں لہنے جلی میں ایک تو یہ ہوتی ہے اس کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں نا اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی قسمیں کیا ہوتی ہیں کہ ایک تو ورڈز بدل جاتے ہیں جیسے میں ناکھتا ہے نا قوف کی جگہ پہ کاف پڑھ دیا کاف کی جگہ پہ کاف پڑھ دیا زال کی جگہ پہ زا پڑھ دیا زا کی جگہ پہ زال پڑھ دیا ایک تو یہ ہے دوسرا احراب کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں وہی بڑی خطرناک ہوتی ہیں زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا آپ سوچیں زبر عربی زبان کے اندر زبر جائے نا وہ میسکلن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زیر جائے نا وہ فیمنن کے لیے استعمال ہوتی ہے چکے نا تو مذکر کے لیے زبر کا استعمال ہے عربی میں اور مونس کے لیے زیر کا استعمال ہے تو اب آپ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ زبر زیر کی ہم نے غلطی کی زبر زیر کی ہم نے تو اس میں ہوں گا یہ کہ زبر زیر کی غلطی کرنے سے بھی معنی بدل جائیں گے اور آپ اندارہ کریں جنڈر ہی بدل جائے گا ٹھیک ہے نا زبر زیر کی غلطی سے جنڈر بدل جائے گا تو اس طریقے سے جلی کی بھی دیکھیں میں آپ کو صرف میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ لہنے جلی حرام غلطیاں ہوتی ہیں اس کی میں آپ کو جان بوچ کے ٹائپس نہیں پڑھا رہا ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ معنی بدل جائیں گے تو زبر زیر کا آپ لوگ انشاءاللہ خیال لکھیں گے اصل چیز کیا ہے کہ ہمارا جو پہلا مسئلہ ہوگا وہ یہ کہ ہم حروف نہ بدل دیں یعنی کہ قوف کو قاف نہ پڑیں ذا کو رال نہ پڑیں اور ذا کو ذا نہ پڑیں تو ہمیں ایک تو سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے زبر زیر پہ انشاءاللہ ہم بعد میں آئیں گے تو میں اس کو آپ کو پھر بعد میں لکھا ہوں گا کہ لہنے جلی کتنی قسم کی ہوتی ہے جب آپ پڑھ رہوں گے نا قرآن اس وقت بتاؤں گا میں آپ کو کہ دیکھیں یہ بھی لہنے جلی کی ایک قسم ہے ایک یہ قسم ہے جہاں معنی بدل جائیں گے جہاں پر یہ ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا لہنے خفی خفی کا مطلب ہوتا ہے hidden چھپی بھی غلطیاں ٹھیک ہے نا تو لہنے خفی یہ حرام تو نہیں ہے انہیں کہتے ہیں ان کا حکم ہے یہ کہ مکرو تحریمی ہے یہ مکرو تیٹ مکرو جو کہ حرام کے قریب ہے مکرو تحریمی مکرو تحریمی ایسی چیزیں ناپسند ایسی ناپسندیدہ چیزیں کہ جو انسان مستقل کرے تو وہ بھی حرام ہو جائیں انہیں مکرو تحریمی کہتے ہیں close to حرام کہ نا تو ان سے بچنا ہی بہت ضروری ہے اور خاص طور پر کیا دکھئے گا یہ جو لہنے خفی ہیں نا خفی کا بہت بڑا جو رول خفی پلے کرتی ہے جو لوگ اس لہنے خفی کو کور کرتے ہیں چلے لہنے جلی آپ نے کور کر لی آپ حرام غلطیوں سے پاک ہو گئے لہنے خفی جو لوگ کور نہیں کرتے نا قرآن مجید کے حسن سے قرآن مجید کے غینا سے وہ بچارے ہمیشہ دور رہتے ہیں قرآن مجید کا جو پرپس آف ریسیٹیشن نا وہ خفی کی وجہ سے لوسٹ ہو جاتا ہے the purpose of the ریسیٹیشن of the قرآن قرآن مجید کی تلاوت کا جو مقصد ہے نا وہ دلوں کی صفائی ہے ٹھیک ہے نا وہ دلوں کی صفائی جب ہوگی مقصد قرآن مجید کی تلاوت کا جو مین ہے نا انسان کے دل کی صفائی وہ دل کی صفائی جب ہوگی جب یہ خفی کور ہوگی بس یہ ذہن میں رکھیں آپ یہ آخری بات تھی آج کی میں اور نہیں پڑھا رہا بہت زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے نا آپ صرف اس کو اتنا رکھیں جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ایک تو آپ نے definition of the قرآن زبانی یاد کرنی ہے نمبر ایک نمبر دو تجوید کی definition بھی آپ نے زبانی یاد کرنی ہے نمبر تین یہ دو قسم کی غلطیاں اس کو بھی آپ نے پکہ یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ ہم کل سے پھر Arabic alphabets پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب اس حوالے سے کچھ سوال ہو تو مجھے بتا دیں ونہ یہ کہ ہم پلاس مکمل کرتے ہیں بھائی میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں جی جی پلیز پلیں صاحب بھائی مجھے یہ پوچھنا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو کھول کے دیکھنا بھی سواب ہے ٹھیک ہے اگر فرز کریں کسی نے مجھول پڑھا وائے اور اب یہ سٹارٹ کوئی لے اور اس کے ذہن میں بھی ہے کہ یہ میں غلطی پہ ہوں تو کیا کرے وہ اتنے عرصے اس کو پڑھے نہیں یا رک جائے یا کس طرح نہ کرے کوئی دل میں تو آپ کے یہ چیز ہے کہ ہم نے تو اگر غلط پڑھ لیا تو اس کا تو گناہ ہو جائے گا جو ہماری پرانی پریکٹس ہے نا وقت تلاوت کرنے کی پریکٹس آپ کی ہے آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے نا بلکہ آپ نے سب سے پہلے ہم سے غلطی نہ ہو لیکن اتنے عرصے میں جو چیز ہوگی اور دل میں بیٹھا رہے کہ یہ تو ہم غلط پڑھ رہے ہیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے سب سے اہم چیز یہ ہے ایک تو آپ ماشاءاللہ پریکٹس میں آگئی نا تو اس میں آپ بلکل بھی نہ چھوڑیں اپنے روٹین تو بلکل ڈسٹرپ نہیں ہونا چاہیے آہستہ آہستہ اس میں اصلاح ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انسان صرف سٹرائف کرے اور کوشش میں لگا رہے پرفیکشن تو آئی نہیں سکتی ویسے بھی تو اسی لئے آپ نے جو کوشش کرنے کا جو فرسٹ سٹیپ آپ نے لے لیا ہے نا الحمدللہ تو اب ماشاءاللہ اب وہ آپ جتنا بھی پڑھیں بلے وہ اس میں غلطی میں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو غلطی کنسیڈر کریں گے نہیں کیونکہ آپ صحیح راستے پر آپ نے جنا اس کو صحیح کرنا شروع کر دیا اس لئے اور ساری ساری آپ پوچھ لیجئے سار میری سسٹر نے انہوں نے مچھول قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا پھر ابھی انہوں نے پاکہتہ کاری سب کو لگوا کر ابھی انہوں نے پاکہتہ تجویت کے ساتھ قرآن کو حفظ کیا اور ساتھ ترجمہ تفسیر کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ضروری ہے نا اسی لئے تو وہ اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا اسی لئے بلکل بے فکر رہے ہیں جو مسئلہ ہے نا مثال جو طور پر سورہ ملک ہے باقی چیزیں آپ پڑھتے ہیں صرف آپ کو ایک مہینہ لگے گا یا ڈیڑھ مہینہ جب آپ قرآن پر آئیں گی انشاءاللہ اور میں نے کہا آخر کی تین چار صورتیں ہی پڑھیں گی تو پھر آپ کے آٹومیٹیکلی سورہ ملک پڑھنے کا انداز بھی بدلے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نماز میں سبحانک اللہ و بحمدکا و تبارک اسمگا و تعالی جددکا یہ سب چینج ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ تو سمجھیں وہ پروسس شروع ہو گیا الحمدلاللہ سر مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ hidden mistakes جو لہنے خفی ہے اس کی کوئی example سے بت سمجھا دے جائے گا میں ابھی جانبوش کے نہیں دے رہا ابھی رک جائیں میں نے جانبوش کے نہیں دی کیونکہ وہ لہنے خفی میں آپ کو کل سمجھاؤں گا اور اور اس کے علاوہ لہنے خفی کے لیے یہ جو ہم جو سارے جو rules and regulations میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے اندر ایک main تو ہوں گے جلی کور کرنے کے لیے لیکن اس کے بعد خفی جیسی آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں اس کا تعلق خفی سے کیونکہ خفی کا دائرہ بہت وسیع ہے دیکھیں نا hidden mistakes کا جو دائرہ ہے نا وہ کافی وسیع ہے سر اس میں کل کلہ نہیں کیا جا سکتا یا موٹا حروف یا پتلا حروف یا سیٹی والے حروف یا کچھ اس طریقے سے ہوگا ہاں میں انشاءاللہ بتاؤں گا دیکھیں اس میں غنہ بھی ہے اس میں اخفہ بھی مضعہ جو مضعہ مضعہ آپ نے گاڑی خریر لی ٹھیک ہے اور آپ نے لائسنس لے لیا لیکن آپ کو روڈ پر چلانی نہیں آتی ایکسی ڈیٹ کا خاطر ہے ہاں چلانی نہیں آتی ٹھیک ہے یہ مثال ہے اس کی کہ دو چیزیں لہنے جلی آپ نے کور کر دی ہے لیکن اس کے بعد ہو کہا رہا ہے آپ پڑھیں نہیں پا رہے نہ قرآن مجید میرا خدا ہے نا کہ the purpose of the recitation is lost سب سے بڑا نقصار اس کا یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا جو مقصد ہے نا وہ ایسا غنہ ایسا ترنم ٹھیک ہے نا ایسا غنہ اور ایسا ترنم جو کہ انسان کی روح کی روحانی ضرورت کو پورا کرے خفی کے اندر اگر آپ نے خفی کو کور نہیں کیا تو وہی lost ہو جائے گا قرآن مجید دلوں کے زنگ کو جو دور کرتا ہے نا تو وہ قرآن مجید وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے یہ direct food ہے ہماری روح کی direct غزہ ہے recitation of the holy quran لیکن اس کے اندر وہ خفی کور ہونی چاہیے تب ہوگا وہ آپ نے وہ اندازہ جب ہوگا جب انشاءاللہ آپ اس سے گزریں گے پورا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ سر اس میں سارے قوائد اس میں سارے قوائد شامل ہے جی بالکل لیکن میں آپ کو شورٹ پڑھاؤں گا پہلے میرا کوتا ہے نا آدھا پارہ تو پہلے آپ کو پریکٹس ہوگی آدھا پارہ پریکٹس کرنے کے بعد پھر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا آپ کا انٹریس دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سارے انٹریسٹ انشاءاللہ سب کو ہے ایسا نہیں ہے یہ بھی پڑھیں تو جب آپ لوگ آدھا پارہ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ کتنا انٹریسٹ ہے کس کو ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آدھے پارے کے بعد پھر میں فیصلے جی 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 صاحبے آپ نے جو عربی لکھوائی ہے نا کائنڈلی آپ جو واتس اپ کا گروپ ہے اس میں ایک اردو کا وائس روڈ چھوڑ دیجے گا کیونکہ تاکہ لفظ با لفظ اس کو لکھ لیں اگر آپ کو آسان ہو تو نہیں نہیں بلکل 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 میں دیتا ہوں بلکہ اس کا میں آپ کو سکرین چھوٹ بھی بھیجتا ہوں گے ٹھیک ہے نہیں ریکارڈنگ اگر کلاس کی ریکارڈنگ ہوگی تو وہ مل جائے گا نا ہاں ریکارڈنگ بھی کلاس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ تو کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہم 45 شروع کریں گے تو کوشش یہ ہوگی کہ 40 تک آپ کو میں لنک شیئر کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام علیکم